تین کٹیگریز اللہ تعالیٰ نے جنت میں دکھائی ہیں نیک لوگ خود ڈال کے پیئیں گے خود اٹھا کے کھائیں گے یہ ہے بوفے سسٹم بوفے لگا ہوتا ہے نا آپ پہ پاؤ تو آپ پہ کھاؤ تو آپ پہ پیو تو یہ ایک بوفے سسٹم والی جنت ہے کہ جنتی ڈالتے ہیں پیتے ہیں ایک اس سے اوپر وی آئی پی جنت ہے کہ وہاں وہ بوفے سسٹم نہیں ہے وہاں سرونٹ سسٹم ہے ناکر یہاں تو آپ کے پاس ناکر ہوتے نہیں نا تو بڑے سے بڑا مالدار بھی بیچ رہا آپ پہ یہ موٹر صاف کر رہے ہوں آپ پہ یہ میٹ صاف کر رہے ہوں آپ پہ یہ پٹرول پا رہے ہوں تو کئی سال پرانی بات ہے ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا ہے یہیں تمہارے ہنگرنٹ مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ دھائی لاکھ پونڈ کی گاڑی ہے میں نے کہا اس کے میٹ کون دھوتا ہے کہ ہم خود ہی دھوتا ہے میں کہہ ساڑھی سزوکی تاڑکل چنگی ہے ساڑھا ڈریور دھوندہ سارے ایک وی آئی پی جنت ہے جہاں پلانے کے لئے ناکر ہوں گے جہاں پلانے کے لئے فرشتے ہوں گے جہاں پلانے کے لئے جنت کی لڑکی ہوں گے میرے نبی کا فرمان ہے جنت کی لڑکی سات سمندر میں تھوک ڈالے میرے کتنے سمندری سفر ہوئے ہر سفر میں میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں سمندر سمندر سات سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک ڈال دے تو میرے نبی کا فرمان ہے سارے سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا لَكَانَ مَا أَحْلَ مِنَ الْعَصَلَ وہ کیا چیز ہے سورج کو انگلی کے فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج اللہ کی قسم نظر نہیں آئے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں چہرہ نہیں صرف فنگر ٹپ کے سامنے سورج غائب ہو جائے گا تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا اس کا ہاتھ کیسا ہوگا میرے نبی کا فرمان ہے کنہ ہاتھوں سے تمہیں پیش کرے گی جام کہ اس کی انگلی کا ایک فنگر ٹپ سورج کو دکھا دو سورج نظر نہ ہے وہ پیش کرے گی اور اس کے جسم پہ سو جوڑے ہوتے ہیں ایک جوڑے نہیں ہوتا سو اور ہر جوڑا دوسرے جوڑے میں نظر آتا ہے اور اس کے جوڑوں پہ اس کا جو فراک ہوتا ہے اس کا جو لینگا ہوتا ہے وہ تین میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے تین میل کے دائرے میں اور یہ اس لیے ہے کہ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں اس کا وزن ہے یہ ویس کوٹ کا وزن ہے اب تھوڑا وزنی لگ رہی کہ گرمی محسوس ہو رہی جنت کا جو لباس ہے اس کا دھاگہ نور سے بنا ہے نور کا وزن نہیں ہوتا ہے تو سو پہنے یا ہزار پہنے سو سو جوڑے اللہ بندوں کو بھی پہنائے گا جنت کی لڑکیوں کو پہنائے گا سو جوڑے میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا نظر آئے گا وہ اس کی طرف بڑھے گی ایک قدم جب اٹھائے گی ایک لاکھ نازوں انداز اپنے خامن کو دکھائے گی یہ وی آئی پی لوگوں کی جنت ہے ایک وی 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 آئی پی چاہے لکھان وی لادے ہو لکھان کروڑا وی آئی پی وی آئی پی وی آئی پی وہ ایک سب سے بڑی جنت ہے جس میں سارے غریب لوگ ہوں گے مالدار بھی ہوں گے بہت تھوڑے غریب زیادہ ہوں گے ریڈی والے تانگے والے رکشے والے ٹھیلے والے وہ سب سے وی آئی پی جنت میں ہوں گے کہ وہاں جو پلانے والا ہوگا نہ ہور نہ خادم نہ فرشتے نہ بیگم نہ بیوی نہ نوکر وہاں پلانے والا اللہ خود ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں پلانے والا خود میرا رب ہوگا میرا اللہ ہوگا میرا اللہ ہوگا اور جنت کا ایک چشمہ اس کا نام ہے تسنیم ایک دریا تسنیم باقی سارے دریا چشمیں زمین پر چلتے ہیں جو تسنیم ہے وہ زمین پر نہیں ہے وہ ہوا میں چلتا ہے تسنیم کہتے ہیں سنام سنام ہوتی اونٹ کی کوہان ایسے تو وہ پانی یوں چلتا ہے یوں چلتا ہے یوں چلتا ہے اور ہوا میں چلتا ہے ہوا میں نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر گرتا ہے سبحان اللہ بزنی کیا چیزہ لینے بنائیں جب وہ چاہے گا تسنیم سب سے آلہ درجہ کی شراب ہے جنت کی وہ ہوا میں اڑتا ہوا چشمہ ہے اور ایسا حسین ہے ایسا وہ دل فریب ہے کہ اس کو بیٹھ کر دیکھنا چاہے گا تو ہزاروں سال دیکھنے میں مست ہو جائے گا پینا اس کے بعد کی چیز ہے تو میرا رب وہاں خود پلانے والا ہے میرا رب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے اور جنت کی چابی اس کے ساتھ لے کر آئے کہ اگر دنیا اور آخرت کو جنت بنانا ہے تو میرے نبی کے طریقے پر آجاؤ پاسپورٹ بن گیا ویزا لگوال ویزا محمدی سٹیمپ کرواؤ اور سیدھے مرتے ہی جنت میں چلے جاؤ یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے میرے نبی کی زندگی ایک خوبصورت نمونہ ہے ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں ایک حدیث آپ آج مجھ سے لے لیں ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی صرف ایک حدیث سناوں گا ایک اور پوری زندگی میں رنگ پھر جائے گا پوری زندگی میں رنگ پھر جائے گا صرف ایک حدیث میرے نبی نے فرمایے اربعن اذا کانت فیک لا یضرک ما فاتک من الدنیا اربعن من کن فیہ ما در رہو ما فاتہو من الدنیا میرے نبی نے فرمایے چار باتیں مجھ سے لے لیں چلی نہیں چلی نہیں چار سوکھا سوکھا کام میں فرمایے میرے نبی نے صرف چار گلہ میرے گلو لے لاؤ تو موجہ کرو ویملے بیجوی تے جنت ہے صرف چار چار سو نہیں چار ہزار نہیں پچاس نہیں سو نہیں دس نہیں چار کہا میری امت چار باتیں مجھ سے لے لاؤ موج کو جاں مرضی رہو موج کو موجی موج کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے آپ نے فرمایے صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بول ساڑی در پہ لے تھے کلی اڑ گئی نا وکٹ ہو گئی کہا جاؤ نہیں وکٹ میرے نبی نے فرمایے صدق و حدیث سچ بولنا جھوٹ نہ بول حفظ و امانت کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا کبھی کسی کے ساتھ دو نمری نہ کرنا ہمیشہ دیانت داری کے ساتھ چلنا ہمیشہ دیانت داری کے ساتھ چلنا کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کے ساتھ فرور نہ کرنا میرے نبی نے فرمایا ایک اور حدیث ساتھ جو انہی دو یہ دو صفتوں کی وضاحت کے لیے صدق اور امانت سچائی اور امانت داری آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو کافروں نے جو ٹائٹل دیا وہ صادق اور امین کا دیا علماء نے بتائے ہیں سچائی اور امانت داری دیانت داری آپ مجھ سے پوچھو سارے کفر کو دو لفظوں میں بتاؤ سارے کفر کو دو لفظوں میں تو میرے پاس دو لفظ ہیں جو علماء نے بتائے ہیں جھوٹ اور فراڈ جھوٹ اور دھوکے بازی جھوٹ اور دھوکے بازی ساری دنیا کا کفر اس میں جمع ہے اور سچائی اور امانت داری ساری دنیا کا اسلام اس میں جمع ہے میرے نبی نے فرمایا دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا لیکن میں درد سے کہتا ہوں مسلمان نامی جھوٹے کا پڑھ گی اور فراڈیا ہی مسلمان ہے اور جھوٹا ہی مسلمان جو غیر مسلم ہے اسے جھوٹ سے نفرت ہے ہم کلمہ پڑھنے والے رج کے ٹکا کے جھوٹ بول دیں ٹکا کے دھوکہ دیتے ہیں اسے موت ہے ہی نہیں یا موت کے بعد کوئی پوچھنے والے نہیں ہے تو میرے نبی نے فرمایا چار باتیں بتا کے جا رہا ہوں میں وہی چار باتیں اپنے نبی کی بتا کے جا رہا ہوں سچائی امانت داری جھوٹ نہیں بولنا دھوکہ نہیں دینا تیسری بات حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے رکھو معاف کرنا بھی سیکھو معافی مانگنا بھی سیکھو درگزر کرنا بھی سیکھو اور جھکنا بھی سیکھو سخاوات سیکھو محبت سیکھو دلداری سیکھو توازو سیکھو آجزی سیکھو خدمت سیکھو لوگوں کے سامنے بچنا جھک جانا سیکھو اکڑنے والے ٹوٹ جاتے ہیں بچنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں جس شاہ پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے جھک جاتے ہیں جو شاہ خالی ہوتے ہیں وہ اوپر کھڑی ہوتے ہیں تو تیسری بات فرمائی اخلاق ٹھیک کرو سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں میرے نبی کا فرمان جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو ایک امیرہ برے کے ساتھ برا بننا یہ کونسی بڑی بات ہے جو تمہیں پوچھتا نہیں اسے پوچھو جو تمہیں دیتا نہیں اسے دو جو تمہیں بد دعا دیتا ہے اسے دعا دو جو تمہاری غیبت کرتا ہے تم اس کو دعا دو جو تمہاری برائی کرتا ہے تم اس کی تعریف کرو پھر دیکھو اللہ کا غیب نظام کیسے آپ کو ہوا میں اٹھاتا ہے اور اڑاتا تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی اخلاق اچھے کر لو چوتھی بات میرے نبی نے فرمائی چوتھی بات آخری بات عفتن فی تعمتن عفتن فی تعمتن جہاں مرضی رہو رزق حلال کماؤ حلال روٹی کماؤ حرام نہ کماؤ حلال کماؤ حرام نہ کماؤ کہ رزق حلال ایسی دولت ہے میرے نبی کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے سعید بن معاز آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ بڑے سخت جیسے مزدوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں لوہی کی طرح تو آپ نے ان سے پوچھا سعید یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ میں بچوں کے لئے روٹی کماتا ہوں اور اس کے لئے دہاڑی کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں تو اس سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں تو آپ مجھے دیکھو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے بوسا لیا سب کے سامنے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے حلال حلال شراب بیچ کے نہیں جوہ چلا کے نہیں بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پر دوزق کی آگ حرام ہو جاتی ہے ایک حدیث بھائیو لے لو میں لے لوں میں بولنے والا بھی موتاج ہوں آپ لے لیں آپ سننے والے بھی موتاج ہیں اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی تبلیغ کا کام ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی محنت ہے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اور زیادہ نہیں تو مہینے میں تین دن ضرور آپ جایا کریں تبلیغ کے ساتھ انشاءاللہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت خوبصورت زندگی نصیب ہوگی اور آخری باج یہ کہتا ہوں اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو اٹھ کے صلح کر لیجئے چار باتوں میں ایک بات ہے اچھے اخلاق اور اچھے اخلاق والا کسی سے لڑ کے بیٹھ نہیں جاتا اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو راضی کر لیتا ہے اگر آپ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جگڑے بھی ہوتے ہیں کسی سے آپ ناراض ہیں تو معافی مانگ لینا معاف کر دینا تو اللہ آپ کے پشلے سارے گناہ معاف کر دے میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ دونوں میاں بیوی کے پشلے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے تو بھائیو محبت سے رہو پیار سے رہو اپنے نبی کی زندگی کو سیکھتے سیکھتے چلو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے آخرت بھی ہماری ہے السلام